سانسط سطر کو لکر بجی پی راجسبہ سانسط غلام علی کھٹانہ دلی میں ہے اس دوران انہوں نے جمہ کشمیر میں غیر کشمیریوں پر حملوں کو لے کر ہو رہی سیاست پر پرتکریہ ظاہر کی انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کی راجنیتک پارٹیوں نے لوگوں کو سویدھاؤں سے ونچت رکھا چھٹ پٹ گھٹناوں کے علاوہ جمہ کشمیر میں امن شانتی ہے غلام علی کھٹانہ سے باتچیت کے ہمارے سموادہ تھا خورم شہزاد دے ہمارے ساتھ زیادہ باتچیت کے لیے ہیں راجسبہ سانسط غلام علی کھٹانہ جی پچھلے پانچ دنوں میں جو باہر کے نون لوکل لوگ ہیں ان کو گولی ماری گئی ہے آج ہی بھی جو فورس گارڈ ہیں ان کو گولی ماری گئی ہے اس طرح کی جو گھٹنائے ہیں وہ بڑھ رہی ہیں دیکھئے پھرتی جنتہ پھرتی کی جو دلی میں سرکار ہے جہاں جہاں وہ الگ پرساشن ہے ملٹنسی جو ہے وہ بلکل کرب کی ہے کنٹرولڈ ہے اور ان کو کوئی بھی سپیس نہیں ہے اور نیوٹرلائیزیشن جو ہے وہ بہت اس کا سمیں بہت کم ہے یہاں دیکھ آپ یہ کوئی اکا دکھا بارداد کی بات کر رہے ہیں سبھی نے ان اٹیکس کو کنڈم کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک وائس یہ بھی آ رہی ہے کہ نون لوکلز کو جو زمین دینے کا ایشو ہے اس کے پیچھے یہ کنٹرولڈ موجود ہے جو اس طرح کی گھٹنائے بڑھ رہی ہیں یہ وہاں کے الگ پرساشن ہے الگ صاحب نے پہلے سے کلیئر کر دیا ہے نون لوکل کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے وہاں زمین جو لینڈلیس لوگ ہے ہم نے یہاں پارلمنٹ میں بھی کوئشن لگایا تھا اور بہت بڑا ہسٹورک سٹپ ہے اب ان کا بخلات یہ ہے کہ ہم نہیں کر پائے کونگرس ستر سال ستہ میں رہی ہے اور وہاں کی کشمیر پیسٹ پولیٹیکل پارٹیز کو صرف سیچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور پیسے کو ڈیوٹ کر رہا ہے اور عام آدمی کو وہاں فلنے فلنے نہیں دیا ہے تو آج ان کو پسند نہیں ہے کہ آمن غریب کا آدمی بھی روزگار کرے وہ سکول بھی جائے وہ کھیل کود کے لیے جائے وہاں آمن ہو وہاں اندسٹری وہاں باہر سے خاص کر گلف کنٹریز وہاں پیسہ لگائیں وہاں جی ٹونٹی کیسے ہولڈ ہو گیا وہاں لوگوں میں بھائی چارہ کیسے بن گیا اور وہ کوئی ایسا موقع شوڑتے نہیں ہیں کہ کیونکہ لوگوں میں ان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے لیکن آج ہی کونگرس پارٹی نے پریس کانفرنس کیا اور اس میں عروف لگایا کہ بے زمین جو لوگ ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے بے گھر جو لوگ ہیں ان کو زمین دینے کی بات ہو رہی ہے لیکن سچا یہ ہے کہ بھاردی جانتہ پارٹی وہ نون لوکلز جو کشمیر سے تعلق نہیں رکھتے ان کو زمین دینا چاہتی ہے اب کانگرس کو اگر نون لوکل دیکھ رہے ہیں تو ان کو آنکڑا دینا چاہیے کہ یہ بالے نون لوکلز کو دیا ہے شپے میں آج بھاچپانک میٹنگ آئیجد کی اس بیٹھک میں بھاچپا زلادیقش کی اپستتی میں کیلر بیلٹ سے کئی لوگوں نے بیجی پی کے سدستگران کی ویبین شیطروں سے درجنو یوہ بھاچپا کی زلادیقش محمد یوسف بھاٹ کی اپستتی میں بھاچپا میں شامل ہوئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد یوسف بھاٹ نے کہا کہ بیجی پی ابھی شوپیا میں مضبوط استطیق میں ہے اور یو ایل بی پنچائت اور یہاں تک کہ ویدان سوا چناؤں میں اتحاسک جیت حاصل کرنے جا رہی ہے ادھر سندر بنی کے ورشت بھاچپا نیتا سومدت کے ساتھ چھے ان کارکرطوں اور نیتاؤں نے سندر بنی کالا کوٹ ویدان سوا شیطر سے اپنے پت سے استفادیا حالانکہ نیتاؤں نے کہا کہ وہ بی جی پی میں ہی رہیں گے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پارٹی آلہ کمان ان کی مانگیں نہیں سنتا اس لئے بی جی پی آلہ کمان دوارہ دی گئی ذمہ داریوں سے استفاد دے رہے ہیں ہمارے سندر بنی کے لوگوں کے ساتھ تب ہوا جب ہمارے کانسوسی کٹی گئے شمپرواد میں صبح کے سمیچان آئے اس میں سندر بنی کا نام تھا لیکن جب کانسوسی بننے کی باری آئی جبکہ سب سے پاوربول رینک اور سب سے پاوربول چیئر پر ہمارے ادھیاکس جی بیٹھے ہوئی تھے اور ان کو سندر بنی کے لوگوں نے ہی جتایا تھا لیکن جب سندر بنی کا نام کٹا گیا ہمارے لوگوں میں سخت گوش ہے اور لوگ اتنے پریشان ہوئے ہم کو در سے نکلنا مشکل کر دیا کیونکہ ہم نے بتایا ہوا تھا سندر بنی مر رہی ہے اور ہم کو ایسے لگا کہ اس حالات میں ہم یہاں کام کرنا ہمارے لوگوں کو کام کرنا بہت کٹھن ہوگا پی ڈی پی کے ورش نیتر نریندر کمار شرمہ کے دیشتہ میں آج پنچائت کوٹلی شاہ دلہ کے لوگوں کے ایک پرتنیدی منڈل نے ایس ڈی ایم آر ایس پورا سیما پریہار سے ملاقات کی اور ان سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ پنچائت میں اسمارٹ میٹر لگانے کے پرکریا کو بند کیا جانا چاہیے اسمارٹ میٹر لگانے کے کاران لوگوں کے کافی زیادہ بل آ رہے ہیں اور پنچائت میں آدھکتر ایسے پریوان ہیں جو غریبی ریکھا سے نیچے ہیں پی ڈی پی نیتر نریندر شرمہ نے کہا کہ ایس ڈی ایم کے طرف سے انہیں بھروسہ دلائے گیا کہ ان کی اس مانگ کو اچھت ادھکاریوں کے بندیم سے سرکار تک پہنچانی کا پریاث کیا جائے گا لگتار بھاری بارش کی کاران زلہ ادھمپور کے وارڈ نمبر دس اور گیارہ جیل روڈ علاقے کے نوازیوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے پانی ان کے گھروں میں گھسنے کے قرآن کافی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اچھت جل نوازی پربندن کی کمی کے قرآن سڑکوں پر گندگی اور سیوج پھیل گیا ہے جس سے پرباویت آبادی کے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں لوگوں نے نگرپالی کا ویبھاگ ادھمپور کی کارپرنالی پر بھی سوال اٹھائے ہیں میری ایڈمنیسٹریشن ایل جی صاحب سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پر جلد سے جلد کچھ کاروائی کی جائے نہیں تو یہ ایک اپیڈیمک بنتا جا رہا ہے یہ جو کچڑا یہاں پر سڑکوں میں آتا ہے اس سے ہم چل کے اپنے گھر میں جاتے ہیں وہ سارا کٹانو سارا جو جرم ہے سب ہمارے گھر میں اندر جا رہا ہے تو اسے نقصان یہ نہیں ہے کہ آپ کا راستہ بلوک ہو رہا ہے میرے گھر کا راستہ بلوک ہو رہا ہے ایکچولی جو بھی یہ رات کی بارش آئی ہے اس نے کافی نقصان کیا ہے جس کو آپ نے شاید کور کر چکی ہیں یہ ہم اس ٹائم جیل روڈ میں کھڑے ہیں اتنا برا حال ہے میں مانتی ہوں یہ کچھرا ہم لوگوں کا ہے کسی نے پرسنل کسی ایک گھر کا نہیں ہے ہم ہی لوگوں کو اویر ہونا پڑے گا ان کچھروں کے لیے اگر لوگ ان چیزوں کے لیے اویر ہوں گے تو شاید اتنا نقصان کسی کو بھی جیلنا نہیں پڑے گا لیکن جب ہو چکا ہے تو اسے کلیر کرنا بھی ہماری ہی ریسپونسی بیلٹی ہے لیکن ایڈمیسٹریشن کا بھی اس میں ایک رول ہونا چاہیے صرف ایک منصیبالٹی اگر اپنے لیول پہ ہی سب کچھ کر سکتی تو ایڈمیسٹریشن کی ضرورت ہی نہیں تھی اور جہاں پر ایڈمیسٹریشن کو بھی اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور میں آپ کے مادم سے LG صاحب کو ایڈمیسٹریشن کو ریکویسٹ کرتا ہوں کرپا کر کے گرون لیول پہ آئیے اور کونسل کی پرابلم کو دیکھیں اگر یہی حال رہا یہ پہلی بارش کا اگر یہ حال ہے تو میرے کو لگتا ہے اور یہ گھنٹے میں بارش آنے والی ہے تو پھر کیا حالت ہوگی اس کو تو ربی ملک ہے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کرپا کر کے اس کو گرون لیول پہ دیکھیں نہ کہ اندر بیٹھ کے جب تک آپ باہر نہیں آئیں گے آپ ماری پرابلم کو نہیں سنیں گے یا آپ جب تک ایک میڈنگ کال کریے کونسل کی اور ان کی پرابلم کو دیکھیں تو چلیے اس بولیٹن میں بھی فی الحال اتنا ہی نمسکار نمسکار سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہیماچل سب سے پہلے ہیڈ لائنس پر ایک نس ہے عبدہ سے جھج رہے ہیماچل میں لوگوں کو راحت دینے کا کام جاری ہے ان علاقوں میں بھی راحت ساماگری بھیجی جا رہی ہے جہاں سڑک سے جانا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تصویریں کلو کی ہیں جہاں ائر فورس کی مدد سے شاکٹی مروڑ اور شینشر گاؤں میں راحت ساماگری بھیجی گئی اب تصویروں میں وائیوسینہ کے جوانوں کو راحت ساماگری گراتے دیکھ سکتے ہیں گاؤں شاکٹی اور مروڑ میں ایک ٹن خادے ساماگری ڈراؤپ کی گئی ہے جبکہ شینشر میں کچھ اوشک خادے ساماگری ڈراؤپ کی گئی ہے یہ راحت ساماگری دہری دھار پنچائت سہت گارہ پارلی کے آٹھ اچھت ملکی دکانوں کو بھیجی جائے کی ادھر کلو میں بھاری بارش اور بار کے بعد اب تک بائیس لوگ لاپتہ ہیں جن میں سے چار لوگ ہیماچل اور اٹھارا لوگ دوسرے راجیوں کے ہیں لاپتہ لوگوں کو تلاشنے کے لیے پولیس ویاس اور پاروتی ندی کے کنارے سرچ آپریشن چلا رہی ہے اگر ہم کیاشویلٹی کی بات کریں تو 19 ہمارے کو ڈیڈ بوڈیز جو ہیں وہ ملی ہیں اس پورے ڈیزاسٹر سے ریلیٹیڈ وارٹر بوڈیز میں اس میں سے ہماری ابھی بھی کچھ چار بوڈیز جو ہیں وہ آنا رینٹیفائیڈ ہیں لاپتہ لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو کل 22 missing reports ہمارے پاس ہیں all over district اور search and rescue ابھی ہمارا جاری ہے جو ہمارے پاس 22 missing لوگوں کی report ہے اس میں سے چار لوگ ہمچل کے ہی ہیں ایک لیلہ داکھ سے ہیں ایک پنجاب سے 12 لوگ یوپی سے ہیں اور چار لوگ راجستان سے ہیں نالگڑ کے بسندپور اور ملیہنی گاؤں کا سمپرک پردیش سے کڑ گیا ہے یہاں بھاری بارش کے وجہ سے جوگوں ندی پر بنا ویکلپک پل بہ گیا ہے جس کے وجہ سے آوگمن پوری طرح سے بادید ہے اور لوگ جان جوگہ میں ڈال کر ندی پار کرنے کو مجبور ہیں لوگوں نے سرکار سے پکے پل یا جھولے پل کے نرمان کی مانگ کی ہے اور عبدہ سے جوڑی بڑی خبر ہے 24 جن سے اب تک 130 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ عبدہ کی وجہ سے 130 لوگ گھائل ہوئے ہیں اس کے لئے پورے پردیش میں اب تک 4808 کروڑ کے نقصان کا آنکلن کیا گیا ہے بارش سے ہوئے نقصان کا آقلن کرنے کے لئے کیندر کے ٹیم ہیماچل پہنچ چکے ہیں چار چار صدیسوں کے دو ٹیموں نے الگ الگ زلو کا دورہ بھی شروع کر دیا ہے 21 جولائی تک یہ ٹیم ہیماچل میں رہیں گی اسی ٹیم کے ریپورٹ کے آدھار پر کیندر سرکار یہ تیع کرے گی کہ ہیماچل کو فیلحال بطور مدد کتنی رقم ہیماچل پردیش میں کیندریہ ٹیم کا دورہ آٹھ صدسیہ ٹیم لے رہی تباہی کا جائزہ ریپورٹ کے آدھار پر ملے گی کیندر سے مدد یہ دو تصویریں کیندر سرکار کے اس انتر منترال لئی ٹیم کے ہیماچل دورے کی ہے جس کی چار چار صدسیوں والی دو الگ الگ ٹیم یں بودھوار کو منڈی اور سولن پہنچی منڈی میں ٹیپٹی سیم موکیش اگنی ہوتری نے کیندریہ ٹیم سے ملاقات کی تو سولن کے پرواڑوں میں ٹیم نے باڑھ بارش اور بھوس خلن سے ہوئی تباہی کا جائزہ لیا سولن پہنچی سینٹرل ٹیم کے سدسیوں نے ڈی سی کے ساتھ جا کر سب سے پہلے پروانو کے سیکٹر پانچ اور کاملی گاؤں میں ہوئی تباہی کا جائزہ لیا اور پھر کوٹی جابلی اور دھرمپر میں ہوئی تباہی کو دیکھنے یہ لوگ نکلے سکھوں نے بار بارش سے پردیش میں قریب آٹھ ہزار کروڑ تک نکسان کا دعوی کرتے ہوئے کیندر سے دو ہزار کروڑ کی فوری مدد مانگی ہے لیکن سی ایم کے دعوے میں کتنا دم ہے اور راجی کو تتکال کتنی مدد دی جانی چاہیے کیندر سرکار اسی آٹھ سدسیہ انتر منترالی ٹیم کی ریپورٹ کے آدھار پر اسے تیہ کرے گی کیندری ٹیم کا نیتر انڈی آر ایف کے ویتی سلاح کار روی ریو کمار کرے ہیں مہین چار سدسیہ دوسری ٹیم شیملا سولن کننور اور سر مہین زلوں کے دورے کے بار 21 جولائی کو کیندری ٹیم شیملا پہنچے گی شیملا میں مکھ سچیو پربود سکسینہ کے ساتھ میٹنگ اور ریپورٹ پر چرچا کی جائے گی اور پھر دلی جا کر یہ ٹیم سمکش رکھیں گے جو ہمارا پندہ سو کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے سرکار نے تو اپنا بتائی دیا کہ کلو بنالی میں تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے بڑا میجر نقصان ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں کے گاؤں بے گئے ہیں اور جیسے پٹیٹو گراؤنڈ جو پوری کبھی بھی ہوا ایسا کار بن گیا گاڑیاں بے گئی ہیں پول بے گئے ہیں بہت بڑے پیمانے پر پول بے گئے ہیں وہیں کیندری ٹیم کے دورے کے کچھ دیر بعد پروانوں میں تباہی کا جائزہ لینے پہنچے نیتا پرتیپکش جائرام تھاکور نے کہا کہ کی کی طرف سے راج کو اب تک 364 کروٹ روپے کی مدد مل چکی ہے اور ریپورٹ کے آدھار پر ہیماچل کو زیادہ سے زیادہ مدد ملے کی پوری ہیماچل پردیش میں اس باری شوات برسات کے کارون بہت بڑا مقصان گوا ہے کے اندر سرکار مدد کر رہی ہے سنکٹ کے اکشن میں اب تک 364 کروٹ ہیماچل پردیش کو کے اندر سرکار نے دیا ہے ہم نے گریہ منتری جی سے بات کی ہے ہماری پارٹی پر آنے بلے سمیں میں اور بھی جو مدد کرنے کی لئے جو بھی جنگی سے نکلے گی اس کے لئے جو مجھے جانکاری ملی یہاں آگ کہ آج صبح ہی خیندر کی جو ٹیم ویزیٹ کر گئی ہے اس بار کے کارن جو نقصان ہوا ہے جائزے لینے کے لئے آئی ہیں اور اس جائزے کے مطابق پھر آنے والے سمیں میں جو بھی ٹوٹل جو ہے وہ ڈیمیج کی ریپورٹ بنے گی اس کے آدھار پر ماشیل پردیش کو رہت اور زیادہ لینے کی سمبھاب نہ بنے گی میرا پردیش سرکار سے اس بات کے لئے آگ رہے ہے جو پریشانی ہے اس پریشانی سے بہر آ سکھے ویسے کیندری مدد کے نام پر سیاست بھی خوب ہو رہی ہے مگر امید ہے کہ بربادی کے بیچ جاری سیاست راحت میں روڑا نہیں بنے گی سولن سے کیرتی کوشل اور منڈی سے بیریندر بھارت باج کے ساتھ رنویر دلی دورے پر پہنچی کانگریس پردیش عدیق شیئر پرتبا سنگھ نے سموا داتا روی مشا نے خاص بات چیت کی اس خاص بات چیت میں پرتبا سنگھ نے کہا کہ ہمار کو آبدہ پرباوی تراج گھوشت کرنا چاہیے اور اس کی مانگ وہ سنسد میں بھی کریں گی دیکھیں ابھی تو ہم کیندر سے بات کرنے کے لئے آئے ہیں کیندر نے آشوہ سن تو دیا ہے پی ڈیوڈی ویبھاک کو انہوں نے کہا you start doing your work and we will financially support you اور جہاں تک کیندر سرکار کی بات ہے جیسے ہمارے NHAI National Highways کافی نقصان اس پر ہوا ہے اس میں بھی ہمیں یہ آشوہ سن دیا گیا ہے کہ آپ کام شروع کریں اور آپ کو جتنی بھی پیسے کی ضرورت ہوگی وہ عوشہ اندر سرکار اس کا پرابدان کر کے دے گا جہاں تک یہ تراستی کے آپ بات کر رہے ہیں آپ جانتے کہ ہمارے پردیش میں سب سے زیادہ اگر ان بارشوں نے نقصان کیا تو وہ مہچل پردیش ہے اور خاص کر کے اس میں میرا ہی منڈی پارلمنٹری ہلکے کے کلوم منالی منڈی میں بہت زیادہ تراستی ہوئی ہے ایسے تو سبھی جگہ تھوڑا تھوڑا نقصان ہوا ہے کیونکہ بارش لگاتار گرتی رہی بھتر گھنٹے بارش گلی جس کی وجہ سے جتنی بھی ہماری ندیا ہیں ان کا لیول کافی بڑھتا گیا اور وہ دینجر پوائنٹ سے بھی کر گئے جس کی وجہ سے ہمارے نیشنل ہائیوے بھی اثر پڑا ہے کافی نیشنل ہائیوے جو جیسا ہمارا منڈی سے کلو کو جوڑتا ہوا نیشنل ہائیوے وہ بھی بلکل ٹوٹ چکا ہے جگہ جگہ پر وہ فور لین بڑھا تھا انہوں نے اور لوگوں کو آنے جانے کے لیے اچھی سو بدھا تھی پرند ان بارش رہوں نے اس سڑکو بھی بلکل توڑ دیا ہے ابھی جی پی نیڈا بہت زیادہ بہت زیادہ اس کے لیے ہمیں کے اندر سرکار کی مدد اوش چاہیے کیونکہ سٹیٹ کے پاس تو اتنا بجٹ نہیں ہے اور جیسے نیشنل ہائیوے سینٹر نے ہمیں بنا کر دینے تو اس کا ابھی ہم انمانی لگا رہے تھے جگہ جگہ سے جو ہمارے کو فیڈ بیک مل رہے اسی سلسلے میں ہم گھڑکری جی کو ملنے آئے ہیں گھڑکری جی سے بھی ہم نے بات کرنی ہے جو آنکڑے ہمارے پاس موجود ہیں انہی آنکڑوں کو ہم ساری بات چرچہ کرنی ہے اتنا نقصان ہو گیا آپ دل کھول کر ہمیں مدد کریں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اس issue کو میں پارلیمنٹ میں بھی اٹھاؤں گی پارلیمنٹ میں بھی پردھان منطری کے دھیان آرط یہ بات لائی جائے گی کہ ہمیں ایک وہ state گھوشت کرے آپ دا state جہاں پر سب سے زیادہ پڑی ہے اس ٹائب پراکر تک آپ سانسرت پتیبہ سنگھ سانسرت بھون کے پتل پر یہ مدہ بھی اٹھائیں گی اور سانسرت طور پر جو تراصدی ہمارچل میں ہوئی ہے اس مشکل گھڑی میں کیمت کی آشکتہ ہمارچل کو جروری ہے کی ہمارچل میں کافی لوگوں کو دکت اور مسکت کا سامنا پڑھ رہا ہے موسیقی موسیقی